میں بہت ہی عدب و اترام کے ساتھ غالب اسٹیٹوٹ کے چیئرمن جناب صدیق و رحمان قدوائی صاحب سے گزارش کرنا ہوں کہ آپ اپنی صدارتی تقریر سے مستقید فرمائے دوستو سب کی تو کہا جا چکا اب کہنے کو رہ کیا گیا غالب کے بارے میں اور غالب سے مطالق نارنگ صاحب کے کام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایسے یہ کہ میں نے اس کو ان طبقہ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے میرا نارنگ صاحب سے دعلق میرا نارنگ صاحب سے دعلق سن انیس سو ساٹھ سے جب میں نے دیری انیورسٹی سے جوائن کی اور اس وقت سے لے کر اب تک بہت گہرا تعلق بہت حریبی تعلق ان سے رہا ہے تو میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دوسروں کو ادخرج کرتے ہوئے بہت کچھ دکھا ہے تو اب کتنے ربے تعلق اور کتنے گہرے تعلق کے بعد اب میں دو ایک منٹ میں اور کیا کہوں سوا اس کے کہ ہمیں بہت سے یہ خیام کہ نارنگ صاحب کی خدمت میں تینیت پیش کی جائے اور کچھ طرف سے پیش کی جائے جیسے ایک بڑے اسکالر کے جمدہ سے پیش کی جاتی ہے اور غالبی سے چوٹ کا طریقہ یہ خروف سے رہا ہے کہ جتنے اردو کے بڑے اسکالر تھے مقرود حسن رجلی سے ہاں اور عزی عبدالوزود صاحب سے دے کر آج تک سب کے خدمت میں تینیت پیش کی گئی ہے لہذا یہ ہمارا ہم پر خرص کہ نارنگ صاحب کی خدمت سے بھی ہم تینیت پیش کریں چنانچہ آج کا یہ جلسہ آج بھی جسٹیوٹ کی طرف سے تو ہے ہی لیکن آپ سب کی طرف سے ہے ہم سب کی طرف سے ہے کہ انہوں نے زندگی بھر جو کام کیا ہے ان کا ریکنیشن ہی نہیں وہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ان کا تشکر اور ریسال بندری کا اضار کریں اور یہ جلسہ اسی غرض سے کیا گیا ہے میں نارنگ صاحب کا بہت شکر بذار ہوں کہ بوجود اس کے کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے آج کے جلسے میں پوری شرکت کی نہ صرف پوری شرکت کی بلکہ انہوں نے جو کچھ کرمایا وہ آج خاص حدیہ ہے ان کا اس موقع کے لیے میں آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ عذا کرنا ہوں اور آپ سب خاص طور سے شکر بذار ہوں کہ آپ نے کہاں تجریف لانے کی نحمت کی اور مجھے امید ہے کہ غالب ان کی چھوٹ کے ساتھ آپ لکھوں کا تائیہ یہ تعاول ہمیشہ اسی طرح قائب رہے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ